لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلی دفعہ آپ سے ابراہیم بن ادھم کے میں نے دو واقعے بیان کیے تھے اس زبن میں ایک آدمی جو ابراہیم بن ادھم کی محل کی چھت پر آ گیا تھا اور اپنا اونٹ تلاش کرنے لگا تھا اور پھر ابراہیم بن ادھم کو اس نے ایک بہت ہی پیانا سبق دیا جاتے جاتے کہنے لگا کہ ابراہیم بن ادھم جس طرح محلوں کی چھتوں پر اونٹ بھی نہیں ملا کرتے اسی طرح تخت و تاج اور نرم گداز بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا تو رات گزری ابراہیم بن ادھم اسی خیال میں بستر پر کڑوٹے بدلتے رہے صبح ہوئی اگلی صبح بادشاہ جو ہے اسی کیفیت میں دربار پہنچا شاہی محل کے کارندے خدمتگار خاص طور پر حفاظتی دستے کے عملے نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہے کوئی چیز ہے جو انہیں بے چین کر رہی ہے اب اسی سوچ میں تھے کہ ان کے کارندے ادھر ادھر پھر رہے تھے اور سب جو ہے پریشان تھے کہ کوئی تو وجہ ہو کہ بادشاہ کو اس طرف لائے جائے کہ وہ اپنی معمول پر آ جائے کسی اثنہ میں ایک انتہائی باروب اور باوقار شخصیت کا مالک شخص دوڑا ہوا شاہی دربار میں آ پہنچا اس شخص کی شکل اور اس کی جو صورت تھی اس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی اللہ والا آدمی ہے لیکن اس کو کوئی جانتا نہ تھا کوئی پہچانتا نہ تھا اور کسی نے اس سے یہ پوچھنے کی جرت بھی نہیں کی کہ بھئی تم کون ہو کہاں سے آئے ہو بغیر اجازت یہاں کیسے داخل ہو گئے وہ شخص بہت ہی صورت اور پھرتی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ گیا اب سلطان ابراہیم بن آدم اور اس شخص کے درمیان صرف دو ہاتھ کا فاصلہ تھا سلطان ابراہیم نے جب اس شخص کو اپنے اس قدر قریب دیکھا تو اس شخص سے پوچھا کہ من انت کون ہو تم اور یہ کہ میرے اس قدر قریب کس نیت سے آئے ہو حفاظتی دستے کے عراقین اس شخص کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو سلطان ابراہیم نے انہیں دور کر دیا اور اشارے سے کہا کہ رک جاؤ اس شخص سے پھر وہی سوالات دھرائے اس نے جواب میں کہا کہ بادشاہ سلامت میں کون ہوں اس بات کو چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں کہ میں یہاں کس نیت سے آیا ہوں وہ میں آپ کو بتائے دیتا ہوں دراصل میں یہاں قیام کرنے کی نیت سے آیا ہوں یہ ایک سرائے ہے یہاں کسی کا بھی مستقل قیام نہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں بھی یہاں پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے قیام کر لو بادشاہ نے جب اس سے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی سرائے ہے یہ کوئی سرائے نہیں ہے یہ شہل ہے یہ محل ہے یہ میرا محل ہے میں اس کا بادشاہ ہوں تم یہاں سرائے کی طرح کیسے رہ سکتے ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ فرمائیے کہ آپ سے پہلے اس شاہی محل میں کون رہتا تھا بادشاہ نے کہا میرے باپ دادا رہتے تھے اس شخص نے پوچھا آپ لوگ کتنی پشتوں سے اس شاہی محل میں رہ رہے ہیں تو بادشاہ کہنے لگا کئی پشتوں سے ہم اسی شاہی محل میں رہ رہے ہیں اس شخص نے کہا اچھا اب تمہارے بعد اس شاہی محل میں کون رہے گا تو بادشاہ نے کہا بھئی میری اولاد رہے گی اور کون رہے گا اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت ذرا سوچئے اور غور کیجئے کہ جس جگہ اتنے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے اور کسی نے یہاں پر مستقل قیام نہ کیا تو اب وہ جگہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر زندگی کا فلسفہ سمجھا گیا وہ شخص اس گفتگو سے بادشاہ ابراہیم ادھم کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ ان کی تو دنیا ہی بدل گئی کچھ رات کے واقعے کا اثر تھا دوسرا اس گفتگو نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اب بادشاہ نے فوری طور پر شاہی محل کو خدا حافظ کہا تمام لذات زندگی کو چھوڑ کر روحانی لطف لینے کی ٹھانی کیونکہ اب وہ سلطان ابراہیم ادھم سے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ بننے کی راہ پر چل پڑے تھے حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرہ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ جو شخص ابراہیم بن ادھم کو ان کے شاہی دربار میں ملے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے کیونکہ جب حضرت ابراہیم بن ادھم شاہی محل کو خیر بات کہہ کر ریاضت اور مجاہدے کے لیے جنگلوں اور سہراؤں میں نکل پڑے تو وہی مرد قلندر انہیں راستے میں ملے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں موسیقی موسیقی